ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے بین القوامی قوانین سلامتی کونسل کی قراردادوں پر حاوی نہیں یہ کہنا تھا سابق وزرعظم راجہ فاروق حیدر کا کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی ریپورٹ کے مطابق سابق وزرعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر ہان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا ہندوستان کی دارت کا فیصلہ کشمیر کے بین القوامی سٹیٹس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا حکومت پاکستان کو منظم انداز میں معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے انیس سو ستاون میں مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے ہندوستان سے الہاق کی قرارداد منظور کی لیکن سلامتی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اس کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رائے شماری کا متبادل نہیں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہندوستان کے ہتے میں بالا دستی کے عزائم کا عقاس ہے پاکستان اور ہندوستان پابند ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پابندی کریں ہندوستان میں مسلمانوں سکھوں و عیسائی کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کو نظر آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہتے کے اندر ہندوستانی عزائم کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے اور ہتے کے دیگر ممالک کے لیے بھی امید کی کرن ہے پاکستان معاملہ سلامتی کونسل میں لے کر جائے یہ موقع ہے کہ حکومت پاکستان پانچ اگست کے حوالے سے جو کشمیریوں پر ناراضگی ہے اسے دور کرنے کے یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں اس واقعے کو لے کر ہندوستانی عزائم کو بے نکاب کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کشمیریوں کے ساتھ تاثب پر ممنی ہیں یہ فیصلہ مودی کے اکانٹ بارت نظریہ کی حمایت ہے فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی ایک جامع پالیسی کے تحت اس مسئلے کو جاگر کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک ان کوانیوں کے پابن ہیں جو سکورٹری کونسل میں یہ قامت دیتا ہے جس کو کہنے آپ جنرل اسمیلی سے جو لوگ پاس کرتے ہیں مثال کے دور پر اگر آج پاکستان انٹریٹی پر دست کرتا ہے اور کل اس کے خلافت نہیں کرتا تو پاکستان پر اس پر تبدیہ لگ سکتی ہے جو میں یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ اندوستان کا فیصلہ یہ اس کا عدالت کا فیصلہ اس مسئلے پر اثر ناز نہیں ہوتا ایک اور ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ تین سو سطر بنیادی دور پر کشورٹری کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ جوہرالنہ انہوں نے شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں دھول جوں گا کشورٹری کی آنکھوں میں دھول جوں گا اور انہوں نے اس کو خصوصیت دی اور پھر جب نو ستمبر دو دار انیس سو ترپن میں جب شیخ عبداللہ گرستار ہوئے تو پھر اس کو آگے اندوستان کا فیصل چہرہ جو ہے وہ کانگریس کا یہ جوہرالنہارو کا سامنے آیا ہے کہ جو خواب اس کو دکھائے گئے تھے وہ اس کی تکمیر اس میں موجود نہیں تھی اب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے اس بات کی ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں یہ بھی آپ سے تذکر کر لوں کہ انیس سو ستاوت میں موجودہ کشمیر کی نام نیاز اسمبلی نے اندوستان کے ساتھ علاقی قرارداد منظور کی پاکستان وہ شکایت لے کر سیکیورٹی کانسل میں گیا سیکیورٹی کانسل کی قرارداد نمبر ایک سو بائیس اس میں کسی نے ویڈیو نہیں کیا کسی ملک نے ویڈیو نہیں کیا وانا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سال جنگ میں امریکہ کا ساتھی تھا تو اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ مسترد کیا گیا کہ رائع شمالی کا نعمل بدل نہیں سبلی کی قرارداد اگر نعمل بدل نہیں ہے تو یہ اندوستان کی جو سپریم کورد کا فیصل وہ کیسے جو ہے وہ جو ہے وہ درست قرار دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کو چوری چور پر خود یہ سیکرنٹری ہیں ان قراردادوں کے جنگ بندی کے جو فائنلی جو پانچ جنور یونیس سو انیچاس کو جو کشمیر میں جس پر عمل درامد ہوا پاکستان کو فوری طور پر جو وہ جانا چاہی اس کے لئے جانے کے لئے پاکستان کے حقوق کو تیاری کے ضرورت ہے عجرت پر فیصل نہیں کرنے کوئی پینکی ہونے کے ضرورت نہیں یہ حوالے سے اتمران سے کہ پاکستان اس قرد نرونی طور پر مشکلات کے شکار ہے سیاسی مشکلات ہیں اقتصادی لیکن یہ جو خیصلہ ہے ہندوستانی سلیم کو اس کو آئیسولیشن میں نہ لیا جائے یہ صرف کشمیر سے مطلقا ہے ہندوستان اس خطے میں ایک بالادست قوت بننا چاہتا ہے وہ ایک اقتصادی فوجی اور سیاسی قوت کی ایسیت سے اوبر رہا ہے اس کو اس خطے کے اندر اور اسے مغرب کی پوری پوشت نہیں آسا ہے اب دیکھیں نا کہ ایشیا پیسفک ہوتا تھا اس کا نام انڈیو پیسفک کر دیا ان میں تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس اس میں وہ اس کو ایک پولیس وین کا کچھ لوگ رول دینا چاہتے ہیں اس کو انڈیو نوشن کے اندر یا ریبین سی کے اندر یا ریڈ سی تب جانے کے لئے اس کو انہیں شاید اندوستان کی اس کو ضرورت ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ آلات و واقعات ہوتے رہتے ہیں اب دیکھئے یہ دو تین دن پہلے عرب ممالک نے ایک سیکریٹی کونسل میں جنگ فوری جنگ بندی کے قراب دات پیش کی جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا اس سے فلسطین کا بستہ ختم نہیں ہوا اس سے وہ قوتیں جو آزادی کی پسند قوموں کی جو مخافت کرتی ہیں یون اس کی رولوشن کی مخافت کرتی ہیں اس میں لکھا ہوا نا انیس سو سٹھ سٹھ کی جو اس میں جو حد بندی کی گئی تھی جو کہ مستقل عرضوں وہ بھی نہیں ہے خلسطین کا لیکن ایک قرار دے دے پاس شد ہے کہ اس پر عمل در عمل کیا جا رہا تھا تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی کیسے جبورید کے نام پر جو ہے وہ علوموں کے حقوق کو پابل کیا جا رہا ہے ان کا خطر عمل کیا جا رہا ہے تو یہ بنائی ہے بس نے کہ یہ انڈیا میں بڑی ڈباکریسی کہاں ڈباکریسی جو کچھ اندرسان کے اندرسکت ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ منیپور کے اندر کیا ہوا جس پہ ایتھرین کلزی کی ایک 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 خرقے نے دوسرے خرقے کی یہ اپنا یہ جو ابھی جو خالستان کی بہمٹ ہے امریکہ نے کینیڈا میں اور اس کے بعد امریکہ میں بھی جو ہے نا ان لوگوں کو قدر کرنے کی کوشش کی ایک تو انہوں نے مار دیا لیکن امریکہ میں وہ کر نہیں پائے وہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں اب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حضورت کی دوبہ داری بڑے بڑے اچھے مانے بنجھے میں سفارتکار ہیں ریاض مند خان صاحب موجود ہے ریاض پھوکر صاحب موجود ہے گوکم بندار ہے انہام الاک صاحب ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں منیر اکرم صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نیویارک میں اپنے مسعود خان صاحب ہمارے جو صاحب کا صدر ہے وہ اس کا انبیسٹر ہے وہاں پہ واشنگٹن کے ادر اسی طرح سے انہیں چاہیے کہ اس کا چونکہ نیشنل اسمبلی ہے نہیں ہے تو سینٹ کے اندر بھی ایک قرارداز ان کو اس پاس کرنی چاہیے اس سے کشویری امام کی جگہتی کے لیے تو کل اچھلڑا آزاد شنی کر سمجھنی کا جلاسوں کا ہم بھی اپنی بات کریں گے لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں ہم سمجھئے ہیں ایک بربوط پالسی کے ضرورت ہے حکومت آزاد کشمیر اور قرید کامسل کے ساتھ بیٹھ کر کشمیری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں یہ بات کرنے کے ضرورت ہے